ادابر سے یہ تنت ہفتے پچھلے دو ہفتے ایک وہ محول رہا پاکستان اور ہندوستان پر سغیر میں جس کا ڈر خوف ایک زمانے سے ہر کسی کو تھا کہ کیا یہ دو نیوکلیر پاورز ایک دستے کے سامنے آنکھے کھڑی ہو سکتی بلاخر ہوا لیکن اس کا ذمہ دار کون تھا ماضی میں بار بار پاکستان کو most dangerous country, terrorist country, hide out for terrorists ہمیں دہشتگرد کہا گیا کیوں کیونکہ ہندوستان کا میڈیا ایک بہت powerful میڈیا ہے اور میڈیا صرف television نہیں ہے میڈیا میں ان کے film industry ہے میڈیا میں ان کے ٹی وی ہے ان کا social میڈیا ہے بھئی وہ پاکستان سے ان کے عبادی دس گناہ زیادہ ہے ان کے پاس دولت ہم سے کہیں زیادہ ہے لیکن انہوں نے اس size اس طاقت اس دولت کا ناجائز اور بالکل غیر مناسب استعمال کیا اور ہمیں وہ بدنام کرتے رہے ہیں ہم پہ تحمت لگاتے رہے ہیں اس حد تک کہ ممبئی اٹیکس ہمارے متھے مار دئے بعد میں خود ان کی forensic investigation نے ثابت کیا کہ پاکستان سے اس کی کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے اس بندے کو سزا بھی دے دی مار بھی دیا کہا کہ پاکستانی ہے اور ہمیں بدنام کیے گئے کہ ہم terrorists ہیں لیکن اب الحمدللہ یہ ثابت ہوا کہ ہم terrorists نہیں ہیں لیکن پھر ہم دونوں میں سے terrorists کون ہیں آئیے کچھ جھلکیں دکھاتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس خطے میں دراصل terror پھیلانے والا دہشت پھیلانے والا دہشتگردی کرنے والا مظالم کرنے والا انسانیت کے اوپر ظلم ڈانے والا لوگوں کے ساتھ بربریت کرنے والا بچوں کی زندگیاں جارنے والا کون ہے پاکستان یا ہندوستان ذرا دکھائیے صاحب پہلا ویڈیو اگر یہ دہشتگردی نہیں تو کیا ہے ان کا اپنا میڈیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہندوستان کا اپنا ٹی وی ریپورٹ دے رہا ہے کہ کشمیر میں ایک ہفتے میں دو سو سے زیادہ لوگ ہسپتال میں داخل ہوئے چھرے جن کی آنکھوں میں ان کی بینائی چلی گئی بہت سو کی زندگی چلی گئی لیکن نا نا ہندوستان دہشتگرد تھوڑی ہے یہ پاکستان دہشتگرد ہے یہ دہشتگردی نہیں ہے چلیے ایک اور ویڈیو دکھائیے بی بی سی کیا کرتا ہے ہم نہیں کہہ رہے ہندوستان بی بی سی کیا کرتا ہے دکھائیے مجھے ہاں یہ دہشتگرد نہیں ہے یہ دہشتگردی تھوڑی ہے دو سال کی بچی پہ چھرے برسانے والی قوم وہ فوج یعنی کہ کشمیر کی کل آبادی سوہ کروڑ کے قریب ہے سات لاکھ وہاں پہ فوج ہے سوہ کروڑ میں آدمی عورت کے ففٹی ففٹی کا ریشو میں کر دوں تو سمجھئے ساٹھ لاکھ مرد ہیں ساٹھ لاکھ مرد میں ماں باپ والدین بڑھے بیمار نکال دوں سمجھئے بیس لاکھ مرد ہیں بچے وغچے الگ کر دوں سمجھئے بارہ لاکھ مرد ہیں بارہ لاکھ مردوں کے اوپر جوان مردوں پہ یا ایبل آدمیوں کے اوپر سات لاکھ کی فوج ہے یعنی کہ سمجھئے موٹا موٹا حساب دو کشمینیوں پہ ایک فوجی ہے یہ دہشتگرد نہیں ہے نا بھائی نا یہ دہشتگرد تھوڑی ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ جس کا بھوپو بڑا اس کی بات سچ جس کا بھوپو چھوٹا اس کی بات جھوٹی کیونکہ ان کا میڈیا بڑا ہے عربوں کربوں روپے کا ان کا میڈیا ہے ان کے پاس بڑے بڑے جید قسم کے انکر بیٹھے ہیں جو روز شام بیٹھ کے ایک منجن بیچتے ہیں پاکستان کے خلاف ہندوستان ہندوستان ٹیررس تھوڑی ہے پاکستان ٹیررس جی جی بلکل بلکل آئیے دکھاتے ہیں کار ویڈیو یہ الجزیرہ کیا کہتا ہے ان کے ٹیررزم کے بارے میں ایک افسر نے اس معصوم بچی کے چہرے کے اوپر پیلٹ گن چلائی قریب سے میں آتا ہوں واپس کہ وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ان کے تاثرات کیا ہیں اس پہ ایک سیکنڈ میں آتا ہوں لیکن دیکھئے کہ آج بھی اس وقت بھی یہ کشمیریوں پہ لکھنوں میں دکھائیے ذرا کیا تشدد ہو رہا ہے ایک شخص جو سڑک پہ اپنا کاروبار دھندہ کر رہا ہے یہ جن صاحب نے کرتہ پہن رکھا ہے اورنج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور جس قسم کا یہ کام ہو رہا ہے اور یہ فخریہ ان کو شرمنتگی بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پکڑے تو جانا نہیں وہ سامنے کیمرے کے آگے یہ کر رہے ہیں دونوں نے اورنج کمیز پہنا ہوا ہے آپ سمجھ لیجئے اور اس معصوم شخص کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ کشمیری ہے لوگ کھڑے مزدون دیکھئے وہ بزرگ کھڑے پیچھے وہ صرف خاموشی سے یہ ظلم دیکھ سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں جب ظالم اتنا ظالم ہو جائے مزے کی بات یہ آج میں نے پچھلا کہ بہت سے ریسرچ پیپرز پرنٹ پبلش ہوئے ہیں ہندوستانی ڈاکٹروں کے جنہوں نے ایکچولی ایک ریسرچ تیسس کی ہے پیلٹ گن انجریز آنکھوں پہ دکھائیے سکرین کے اوپر بھائی یہ متعدد پیپرز ہیں ریسرچ کے جو کہ انٹرنیشنل جنرلز میں پبلش ہوئے جس میں کہ یہ انہوں نے پوری ریسرچ بنا لیے کہ پیلٹ گن اٹیک ملکہ یونیک یونیک طریقہ ہے کشمیر پہ ظلم کرنے کا پیلٹ گن اٹیک چہرے پہ دنیا میں ایسا کہیں اور میری علم میں نہیں ہوتا ان کو یہ بھی خیال نہیں کہ ریسرچ پیپرز ایشو کر رہے ہیں بہرحال میں نے آپ سے ارس کی تھی کہ وہ بچی جس کو قریب سیکھ ان کے بڑے کیا کہتے ہیں ویر کیا ویر شیر کیا ہوتا ہے وہ ویر نے جو بڑے مضبوط جوان نے فائرنگ کی ان کے تاثرات سنیے یہ ذرا ایک انٹیویو ہے برکہدرت صاحبہ کر رہی ہے ایک پولیس والے سے ذرا دکھائیے مجھے نہیں پتا پیمراکہ نوٹرس کس کس بات دے آ سکتا ہے لیکن دل کر رہا ہے میں یہ پوچھیں اس بدبخت سے اس بے غیرت شخص سے کہ وہ کس قسم کے انسان ہوتے ہیں جو ایک معصوم بچے کی طرف بندوق کر کی یہ چلاتے ہیں اور یہ شخص نہ ہنجار شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ایک میٹر سب جوڈس ہے اس لیے میں کومنٹ نہیں کر سکتا اور یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں چلاتے ہیں گولی خدا کی پناہ کیسے ظالم لوگ ہیں ہاں بھائیان لیکن ٹیررسٹ یہ نہیں ہے ذرا سنیے اس کے نتیجے میں کشمیری کیا کہتے ہیں بس اس چاہت کی سزا ہے جو کشمیری ادا کر رہا ہے اس آزادی کی خواہش اس انڈیپینڈنس کی خواہش جس کی سزا کشمیری ہے یہ سب کشمیری نکلاتے ہیں اور بھی لوگ ہندوستان میں دکھائیے اگلا ویڈیو یہ سکھ ہیں بہت سے لوگوں کو شاید یہ نہ پتا ہو کہ جب اندرہ گاندی صاحبہ کا قتل ایک سکھ نے کیا تو اس کے بعد اورگنائز طریقے سے حکومت نے سکھوں پہ ایک اٹیک لانچ کیا دیلی کے اندر اور محتاط اندازہ ہے کہ بیس سے پچیس ہزار سکھوں کا قتل عام کیا گیا دو سے تین روز کے اندر حکومت کے لیڈروں نے کھلے عام بلوائیوں کو پیسے دیے سو روپے کا نوٹ اور ساتھ میں سریعے کی روڈ یا اس قسم کا اصلہ کہ سکھوں کا قتل عام کیا جائے ان کی بربریت بس نہیں کرتی لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا آج دیکھیں ان کی نئی نسل کیا کہہ رہی ہے یہ ہے نئی نسل جو کہ متنفر ہو گئی اپنے لیڈروں سے اس بربریت سے ہندوستانی ایسے نہیں ہیں پورا ہندوستان ایسا نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ جن کل ادم تحریکوں کے اوپر پاکستان کو ملزم ٹھرائے گیا کہ ہم ٹیرریسٹ ہیں ہم نے تو ان تنظیموں کو کل ادم کیا ہوا کل ادم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو بین کیا ہوا ہے اور آج دیکھئے ہماری حکومت ان تمام کل ادم تحریکوں کو اگر کوئی آپریٹ کر رہی تھی تو اس کو بھی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے لیکن ہندوستان میں تو یہ تحریکیں جو رائٹ ونگ کی خطرناک تحریکیں ہمارے پاس جو تحریکیں چلنی تھی وہ تو ایمبلنس سے چلا رہی تھی ہمارے پاس جو تحریکیں چلنی تھی سی آر ڈی ایف سی ڈی آر ایف جو کچھ بھی اس کو پکڑنے کا جو بچوں کے پر بند ہیں ہندوستان میں ہم تو کر رہے ہیں کیونکہ ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں ٹیررسٹ آپ ہیں اور آپ ہمارے پاس اگر کوئی ٹیررسٹ ہے تو وہ ٹیررسٹ ہے جس کو ہم نے آئیسولیٹ کیا اور ہم پکڑ رہیں گے آپ کے پاس وہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کے دل میں صرف نفرت اور نفرت ہی ہے اب دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے نیو یورک کا کسرہ کلپ دکھائیے دوست یہ کہتے ہیں وائلنٹ ٹول آف ہندو نیشنلزم ان انڈیا یہ کہتے ہیں یہ پاپولیس پرائیم نیسٹر اس لیجیٹمائز انڈیا مور ملت لیجیٹمائز انڈیا ملتن گروپس ان ٹارگیٹڈ اٹیکس اگنس ریلیجیس منورٹیز آر آنڈا ریز یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ نیو یورک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے جو وزیر آزم ہیں اس نے ملتن گروپس اور یہ جو رائٹ ونگ دہشتگرد اور انتہا پسند ہیں ان کو اس نے لیجیٹمائز کیا ہے لیگلائز کیا ہے ان کو مینسٹری میں نے کیا ہے اور ان کے ذریعے یہ ہندوستان کے منورٹیز کو برباد کر رہا ہے بلومبک دکھائیے کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ جی نیو دیلیز برجننگ ملٹری انٹیلیکچول کامپلیکس is exacerbating rather than moderating the country's war-like mood ان کے پاس پوری ایک ٹیم ہے میڈیا کی اور سوشل میڈیا کی جس کا کام صرف اور صرف تنگ پھیلانا شر پھیلانا انتشار پھیلانا دہشتگردی کرنا ہے اور کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیررست ہے دیکھئے بزنس انسائیڈر کیا کہتا ہے کہتا ہے انڈیا مکت پاکستان over a surprise airstrike but now looks like like an embarrassing failure کیونکہ ہندوستان جو جھوٹ بول کے ہمارے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آیا پاہستان وہ جھوٹ آتا ہو یہ دیکھ رہے ہیں یہ جہاز جو کھڑا ہے اس پہ ہندوستان کا فلیگ ہے ایکچولی ایک اور تصویر موجود ہے جو شاید ابھی ہمارے پاس نہ ہو اسی جہاز پہ ہندوستان کا فلیگ مٹا کے پاکستان کا فلیگ لگا کے وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا جہاز گرا دیا لیکن صاحب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ڈپلومیسی اور ان کی ڈپلومیسی میں فرق کیا ہے ان کی لیڈرشپ اور ہماری لیڈرشپ میں آج فرق کیا ہے فرنچ چینل ہے فرانس 24 اس کا ایک ویڈیو کلپ دیکھیں ہمارے دیکھنے Okan میرے دار heb长 ہے جمعہ فروم چیز vôr�� ONL ملتی ہے کبین مرنابم کی طرح The attack in Kashmir which killed more than 40 Indian soldiers in a highly secured zone there were intelligence failures that led to it. That has to be seen. The Indian airstrikes did not really do their job. There is growing evidence that in fact, there were some pine trees that were shot. میں نے کہہ رہا دنیا کہہ رہی ہے. فرانس کہہ رہا ہمارے درختوں کو گرہ کر کے شعرمانی چاہیے بہرحال ہماری ڈیپلومسی ہماری فارن پالیسی ہماری انٹرنل پالیسی ہماری حکمت ہماری اقل اور دانائی جس سے ہماری لینڈرشپ نے کام کیا وہ الحمدللہ رنگ لائی لیکن اس سے مجھ سے پہی بہتر کومنٹ کریں گے سب ایک صفیح ہیں صدر ہیں ڈیویلپمنٹ فورم کے جنرلس بھی ہیں جعوید ملک صاحب لیکن اس سے پہلے کہ ان سے گفتل کیجئے پہلے ایک چھوٹا سب اکفر دیجئے ہماری ساتھانے کے بہت چکریہ میں ساتھ میں دوست پرومننٹ پرسنیلٹی جعوید ملک صاحب لائن پر موجودن جعوید صاحب سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سر یہ جو کچھ ہوا ہے اور اس میں جو ایک پرسیپشن شفٹ آئی ہے لیکن مازی میں جو ہندوستان ہماری ایک پرسیپشن سے کھیلتا رہا آپ سمجھتے ہیں کہ we have finally rid ourselves of that perception اب ہم ایک بہتری کی طرف آگئے ہیں یا بھی سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی سازش میں کوئی دم خم باقی ہے بزرگ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اس دفعہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنی بھی چارلز شلی تھی پاکستان کو ملائن کرنے کی چھوٹا دیپلماتک فرنٹ پہ ہو چھوٹا ملیٹری فرنٹ پہ تو ہمارے شاہینوں نے ان کا خوب موت اور جواب دے گیا لیکن ڈیپلماتک فرنٹ پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے جو ان کی چال تھی OIC کے اندر آنا اور ساری ان کی ساری چل رہی دنیا میں اپنے آپ کو پیش کرنا کہ بھئی ہم وکٹم ہیں اور ہمارے شلاف یہ سب کچھ ہو گیا وہ سب جو ہے اس کا سب سے بڑا جواب یہ دیا ہے پاکستانی قوم نے کی بھی جنائٹیڈ ایز ایڈیشن ابابو پلٹیکل لائنز ہر کسی نے چاہے وہ کسی جماعت کا ہے کسی میڈیا چینل میں ہے کہیں پہ جو جو اپنی اپنے زندگی میں کام کر رہا ہے اس نے ایک جنائٹیڈ فرنٹ دیا ہے یہ پتہ رہے کے لیے کہ ہم پسند ہیں اور ہم ہمارے ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ پہ آپس میں ہم تیسگری بھی کرتے ہوں پلٹیکلی کچھ پارٹیوں میں یہ وہ لیکن اس موقع پہ ہم سب جو ہیں وہ جنائٹ ہو گئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیلنج میں جیسے کہ فیصل بھئی آپ جانتے ہیں ایک opportunity بھی ہوتی ہے میں پاکستان کے حوالے سے مجھے لوگ کہتے ہیں زیادہ optimist ہو لیکن میں زیادہ optimist رہنا پسند کرتا ہوں میں اس situation کو بھی positively دیکھتا ہوں کہ اس نے ہمیں بلکل unite کیا ہے جہاں تک سوال ہے diplomatic front پہ تو جو OIC میں آئے انہوں نے آئے کہ اپنی وہ ایک speech جو پرنیتی وہ پڑھ لی لیکن جو الامی آپ میں دیکھا ہوگا جو انہوں نے ایک joint declaration کی ہے اس میں جو الفائز کا چناو ہے وہ تو پاکستان کی diplomatic victory ہے اس میں لکھا گیا ہے Indian terrorism and the barbarities of India in Kashmir تو پاکستان کا جو موقف ہے وہ تو تسلیم کیا ہے پوری اسلامی دنیا میں اور کشمیری کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان is standing very strong as far as diplomatic front is concerned اور آرمی میں تو الحمدللہ we are proud of our شاہین اچھا آپ پاکستان سے بہار ہیں اس وقت اور آپ یقیناً بہت سے مختلف لوگ ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے وہاں کی perception پاکستان کی perception ماضی میں رہی ہے کہ یار یہ تو گری پڑی نوکریان کے لئے ہوتی ہیں اور اس پوری not just this two weeks لیکن یہ جو نئی حکومت آئی ہے جو اس ویو میں کیونکہ مجھدو بھئی آئے میں ایک عرصہ ہو گیا میں بالکل out of touch ہوں کیا تبدیلی لوگوں میں آپ نے دیکھی لیکی بیرون ملک مجھدنے بھی پاکستانی ہیں وہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک ارتکا کے عمل سے گزرنے کے بعد ہاں یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ہمارے ہمیں فخر ہیں ہمارے محنت کشوں پر جنہوں نے آکے لیکن اس کے علاوہ ہمارے بزنسمن ہیں ہمارے ہائی پلیس پروفیشنلز ہیں بینکرز اگر آپ دیکھیں پوری گلف میں یا پوری یورپ میں بھی سارے پاکستانی ہیں جی جی بینکرز ہمارے بہت پاکستانی آپ کے بھی دوست ہوں گے اس طرح آپ جو بزنس کے اوپر دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ مختلف جو انویٹیو بزنسز ہیں انٹرپنیورز ہیں تو پاکستان کی پرسپشن اوور پیرڈ آف ٹائم ہیس چینجڈ جو خلیجی ممالک ہیں چاہے متحدہ عرب ہمارے ہاتھ ہو یا پہرین ساؤڈی ریبیا اس میں پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ ایک سٹوریکل بھی ہیں ہمارے ان کے ساتھ سٹیٹیجک ریلیشنشپ ہے ہم ایک مذہب میں یقین رکھتے ہیں اور ہمارے ہاتھ ہمیشہ ہی سٹرونگ ریلیشنشپ رہی ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اور یہ ہماری فورن پالیسی کا حصہ رہا ہے کہ پاکستان اور خلیجی ممالک کے ترمیان سٹرونگ ریلیشنشپ ہمیشہ ہونی چاہیے اور اس کے ہم سٹرونگ ایڈوکیٹر ہیں وہ ہے اچھا میں ہم نے ہمیشہ ریجن کو لیبر دی ہے ہم نے انٹیلیکچولز دی ہیں ہم نے اپنے بینکرز دی ہیں ڈاکٹرز دی ہیں انجینئرز دی ہیں لیکن وہاں سے بہت کچھ نہیں آیا ہے ماضی میں ایسا نہیں آیا جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اب آپ کو اس فضا میں تبدیلی دکھ رہی ہے کہ اب ہمارے ہاں ان کی انویسمنٹ ان کا بزنس ان کا انٹریس آئے گا میں اس میں آپ سے اگری نہیں کروں گا بیجی پیس جو ہماری اگر آپ جب ہمارا یہ انڈیا نے دیٹنیشن کیا تھا اس وقت چلے گئے یا ایک ہسٹوریکل آپ ایون فم دی ٹائم ای جو فان آپ اوائی سی کا ذکر کر رہے ہیں اس کی جب فاندیشن رکھی گئی تھی ذوالفکار علی بھوٹو اس وقت وزیراعظم تھے تو اس وقت سے جو ریلیشنشپس ہیں وہ بڑی کونٹینیولی آتی رہیں ابھی بھی آپ دیکھیں پاکستان کو جب فسکل دیفیسٹ کا سامنا کرنا پڑا بے شک ایرابیا نے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے یو ای والے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے یہ دو بڑے ممالک ہیں خلیجی ممالک کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے پیشے ہمیشہ رہے ہیں پیشے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کی سپورٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے جہاں تک سوال ہے ریسے بھائی جو ایک مساندرسٹینڈنگ رہی ہے انویشہ رہے ہیں انویشمنٹ کوئی بھی بزنسمنٹ جب کرتا ہے اس سے پر ممالک کی جو گورمنٹ سے ان کا رول نہیں ہے آج کے زمانے میں ایرابی بزنسمنٹ is free to invest when you want اور ہمارے ملک میں وہ جو حالات جو ہیں ان کو ہم کنڈیوسیو بنائیں اگر تو ہمارے ہاں انویشمنٹ آئے کی چاہے وہ گل سے ہو یورپ سے ہو کچھ hiccups آئے ہیں ہمارے پہلے آپ جانتے ہیں کہ I don't want to go into politics today because ہم ایک national جی جی absolutely کچھ کچھ ایسے چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے instability ہمارے ملک میں رہی ہے تو اگر ہمارے ملک میں الحمدلہ جو ایک political continuity ہے وہ چلتی رہے اور ایک بزنس یہ دیکھے کہ یہاں پر opportunity مجھے ملیں گی اور turbulence نہیں ہوگی تو انویسمنٹ ضرور آئی تو انویسمنٹ اگر آپ کے خیال میں کچھ کم نظر آئی آپ کو تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بزنسمنٹ has to decide where he's going to get profits and stability from سرد دندے والے کو نوڈ بنانے سے مطلب ہے اس کو تو اس کی بلا سے اور کیا ہو رہا ہے جی they want consistent money that's all they care absolutely چاہے وہ جو governments وہ زمانے چلے ہیں کہ governments used to come and invest in your country وہ motivate کر سکتے ہیں businessmen کو ultimately businessmen خود decide خرطا ہے جو سے invest کرنے چینیز investment ہے وہاں پہ کچھ حد تک government کی involvement لیکن لیکن علی بابا کہ جب آئی 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 پاکستان میں تکو کرنے کے بارے کچھ چلی یا اس کو لے کر آئی یہاں پر یہ بلکل اپسوی اپسوی تو منی مکنی آپ پرٹنیٹیز آئی گوئنگ فوروڑ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو میرا ذاتی طور پر پر پرسنل فیلنگ ہمیشہ می سمجھتے تھے کہ یہ ایریا تربلینٹ ہے انڈیا چک چک مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں آخری چک چک ہو سکتا ہے اس کی تھوڑی سی آفر شوک سندوستان چلا کی بات سمہا آئی فیل کہ دس ایٹ اب اس ویجن میں پیس آنے والے آپ کا خیال اس بارے میں آپ سے اگری کروں گا اور میں یہ بھی سمجھ چکے کہ کچھ جو ایک طولہ ہے اس کو طولہ کہ سکھتے ہیں جو کہ جس نے ہوسٹیج کیا ہو ہے ہوسٹیج جیسے بڑی دموکرسی کو ایک ایک ستمیزم کی طرف دھکیل رہا ہے اس کو وہ بھی اس سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں you know they also want to have a you know a پلوریسٹک سسائیٹی اور آپ صحیح کہ رہے ہیں کہ یہ جو لڑائی جھگرے مارک اٹھائی ستر سالوں میں پاکستان کو دیا ہے لیکن بہت مسئلہ یہ جیسے میں نے کہ ہمارے ہاں جو جن کو کہ بھی سکتے ہیں تو ہم نے تو ان کو آئیسولیٹ کیا ان کی ہاں تو اللہ بھلا کرے وہ حکومت ہی بادشاہ وہ ہیں جی 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 بلکل اور میں ایک پیپر پڑھ رہا تھا پچھنے کچھ دن پہلے اور یقین ہے آپ کے نظر سے بھی گزرا ہو کہ وہ کچھ کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں خودانہ خاصتہ جب ایسا سٹیبلیٹی نہ ہوئی تو ایکسٹریم ایکسٹریم کے ہاتھ لگ سکتے ہیں کچھ جو سنسی بلکل بلکل تو انہوں نے کھا کہ ہندوستان میں تو جو ہے ہمارے ہاتھ لگنے کے دس پرسنٹ رسک ہے انکہ تو ہے ہی وہ ہمیشہ سے یار ہمیشہ نہیں چلو ایک آرسی سے تو انکہ دیکھیں آپ شیف سینہ کی جو فیلوسفی ہے وہ صرف کھول کھول پڑھ پڑھ نی آپ ویبسائی پہ دیکھ لیں ان کی بکس لکھی جا چکی کہ شیف سینہ کیا بلیف کرتی خدا نا خواستہ ان کے خیالات ہیں لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہے ایک فریج الیمنٹ ہے جو مائنورٹی آف انڈین سے ہمیں بہر آل جو گری اور انڈین انڈین جنگ جنریشن ہے ان کے لئے بھی ان کے اوپر سی خطرناک حکم جا سب بہت بہت شکریہ سب بات کرنے کے لیے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس پہلے شوٹے سب پہ لیجی بہت 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 شکریہ عمومی طور پر جب جنگ ہوتی ہے تو جو لوگ جنگ لڑتے ہیں ان کے اوپر بڑے نیگٹیف امپیکٹ ہوتا ہے ایکانومی پہ امپیکٹ ہوتا ہے ان کی پرسیپشن خراب ہوتی ہے ایک ٹرموائل ہوتا ہے قسمہ پرسی کا عالم ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس چھوٹا سے جو انکاؤنٹر تھا پاکستان ہندوستان کا اس میں ہندوستان کے گھر میں تو ٹرموائل ہی ٹرموائل ہے میڈیا پر ٹرموائل ہے اوپوزشن میں ٹرموائل ہے دنیا ان کا مزاق اڑا رہی ہے کہ تم جھوٹے ہو تم بیمان ہو لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہو الحمدلللہ کہ پاکستان میں یوں لگتا ہے کہ ہر چیز پوزیٹیو ہے تو یہ ایک یونیک چیز ہوئی ہے کہ ہمیشہ پاکستان اس کو ٹیررس کہا گیا برا بھلا کہا گیا الٹا اس انکاؤنٹر کے بعد پاکستان کی پرسیپشن برے کے بعد بہترین ہو گئے لیکن اس کا ایکانومی پر ایک ایک میں میں سوال کروں گا میرے دوست مزمل اسلام صاحب اسلام علیکم دیکھیں بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ جو میرا اپنا کریئر ہے وہ تقریبا نائنٹی نائن سے شروع ہو جاتا ہے اور جب نائنٹی نائن میں اگر یاد ہوگا کارگل کا واقعہ ہوا تھا اس پاکستان کی سٹاک مارکٹ بہت سارے پتھان کو کوری اوڑی یہ وہ ان کو آپ چھوڑ دیں کیونکہ جنگ کا سماز اسی دفعہ بنا تھا کچھ تو اگر اس کا موازنہ آج اس پیڑیٹ سے کرتا ہوں تو ہماری کرنسی تو مووی نہیں ہوئی جہاں پہ الحمدلللہ تھی 138 139 اس درشان رہی اور حالانکہ چھوٹے چھوٹے واقعات میں ہماری کرنسی بہت آج پہ دوسری جی سٹاک مارکٹ جس انڈیا نے حملہ کیا تھا پلزن اور جس پاکسان نے حملہ کیا تھا تقریبا 1200 1500 پوائنٹ نیچھ گئی اور وہ اگلے دن ہی ریکوور ہوگی جو پی جی ہماری سٹاک مارکٹ بھی کہیں ایسا نہیں ہوا کہ اس میں کوئی ایسی چیز آئی ہو اور تیسی چیز یہ کہ عام کاروباری ہمیشہ جب انسٹینیٹی ہوتی ہے لوگ اسے کو ادھار دینا چھوڑ دیتے ہیں سمل کے کام کرتے ہیں ٹریڈ وغیرہ خاص وقت تو کہیں سے ایسی کسی کاروباری کو ایسا اس پر فیل ہی نہیں ہونے دیا کہ ہمارا ملک سٹیشن میں صبح سب اپنے بچوں کو سب نے سکول بیجا بہت انٹریسٹنگ بہت انٹریسٹنگ بلکل صحیح آپ تو کراچی سے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک ارطال ہوتی بھی ماب رات کو فیصلہ جائنے وہ مطبب نارمل اور ہمارے بچوں کا بھی جذبہ بن گیا تو آپ کہیں کہ انٹرنیشنل بھی کو امپیکٹ نہیں اس کی بجا یہ کہ ہم جنگ کو سیریس نہیں لیتے ہم لفت نہیں کراتے انڈیا کو یا ہماری کارکردگی نے بہت ملیٹرلی انڈ ڈیپلومیٹکلی وہ کچھ چاندی دکھائی ہے دیکھیں جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہم نے جھوٹ بولا اور انڈیا نے جھوٹ بوت بولے اور جو ہم نے جب جھوٹ بولے تو اس کو انٹرنیشنل پریس نے سٹیمپ کیا ساتھ ساتھ ٹھیک ہے نا تو اس سے نظر یہ آیا باہر کے لوگوں کو کہ بھائی پینک تو یہاں نہیں آکراؤز بورڈر ہے اور وہ وقلا گئے اور دوسری چیز جو سب سے اچھی آپ پاکستان کے دنیا کو ناز ہو گیا مجھے لگ الحمدللہ یہ شورٹ ٹیم جو ہونا تصور ہو گیا اب سعودی رب سے فوری منسٹر بھی آئے وے ان کے اور کل وہ جرمنی والے بھی بات کر رہے تھے بزنس از یوزول یا پہلے سے زیادہ لوگوں کو کونفیٹنس آگیا اور اب آپ کو لگتا ہے کہ کل سو ہو رہا تو اب سب سو ہوگا آج لیکن آپ نے ایک بھول گئے اس سے پہلے کل چائنہ کا نائی وزیر خارجہ بھی کلا آیا ہوا ریجنل ٹیس کی بات کی ہم آپ کی شاباشی دینے آئیں اور کسی نے ایسا نہیں بولا کہ آپ لوگ بڑے کمزور ہو تو آپ لوگ ایسا نہ کرو اور آپ کے ساتھ سکتا ہے بھائی آپ نے بڑے بھائیو والا رول پلے کیا بڑے بھائی بلکہ کہیں باپ والا کام پاکستانی اینکر میں دیکھیں جنگی جنون ہے ہم پر آپ تو مسلمان اور ہم تو اچھی بات کرنے والے لوگ ہیں تو اوورال گلوپلی جیسے کتنے فیڈبیک پھر اس کے علاوہ مجھے تو پتہ نہیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی دیفنس سرویسز ہمیشہ پہلے دنیا میں پوری دنیا میں سب سے بڑی پیس کیپنگ فوش پاکستان کی ہوتی تھی اب مجھے لگ رہا کہ جی ایف کھنڈر اور یہ چیزیں لوگ دنیا آرڈر دینے لگتے ہیں پاکستان کی ایک ایکسپورٹ کہا سے کہا نکل جائیں اچھا آپ نے ایک بات یہ کہی کہ پاکستان میں بہتری ہوئی سٹیبلیٹی ہے ٹھیک لیکن ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو لوگ یہاں آئے ہیں ہندوستان میں بھی تو اس کا جنگ ایک 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 ساتھ میں امریکہ نے کہہ دیا کہ بیٹا تمہیں پریفرنشل ٹریٹمنٹ سے نکال رہا ہوں میں ادھر کیا ہو رہا دیکھ ادھر تو سیری سی بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال یہ کہ انڈینز کا جو ہے نا ان کو سر بڑا کروا دیا گیا تھا کہ تم دنیا کی دوسری بڑی آبادی چوتھی بڑی معیشہ چھٹی بڑی فوج تو وہ ان کو نا ایک ان سے پاگل کر دیا تھا اب ان کو اوپر سے پھیکا ہے انہوں نے کرایا نیچے بس اب اندر سے خوش ہے میں آپ پہ بتا دوں کہ یہ ان کی سالوں کی جو ایک زبردستی کی وہ شائنی شائننگ انڈیا والی جو بات تھی نا اس پہ کالی پولش مل دیا یہ تمہاری اوقات یہ تم بینٹیج آرمی ہے تمہارے لوگوں میں جذبہ نہیں لڑنے کا اور پھر اس سے زیادہ یہ بھی پروف کیا کتنے ان طولررنٹ لوگ ہیں وہ آپ نے دیا کشمیری کو مار رہ تھے وہ بچارے لخنوں میں چپلوں سے مار رہ درائی فوڈ والے کو ادھر ایک اپنے وزیر کو اڑا پھیک دیا کہ تم کرنسی ان کی ویک ہوئی ہے اور جو ان کا جو آخری سال ہے اس میں ایک کرون لوگ بے روز دار ہو ہیں اور اس میں مزید پریشانی بڑھ دی ہے اور اس یہ انہوں نے ایڈونچرزم کیا ہے اس کی ورہ سے آپ کو کیا لگتا ہے اس پر مجھے یاد ہے آپ نے چیز کی دی اور ان کا تم آٹر جس طرح پھاڑا تھا ہا ان کا تم آٹر والے جو بڑے وہ کہہ رہے ہم پاکستان میں بیجیں ہمارے تم آٹر کھا گا کہ ہم سے جنگ لڑتے ہیں ہا تم آٹر والے رونے لگ گئے ہفتے در دن میں کہ ہم تو آگے برواد ہو پھولو اور دیکھیں پاکستان کا دل بڑا دیکھیں کتنے انہوں نے دو سو فیصد ہم پہ ڈیوٹی آئید کی وہ جو ہمارا ملک سے سامان جائے گا اور ہم نے ابھی تک ان کی کسی چیز پر نہیں کی ہم سمجھ دار لوگ ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے بھی اگر ہم کوئی ایسا موف کریں گے تو ہمارے کاروباری کو نقصان ہو سکتا ہے تو انڈیا کے سیاستان کو اپنے کاروبار والوں کو پہ میں ہم نے دور اندیشی سے کاملی اللہ تعالی نے خدا مہد کیا کاملی تھانکی مزید بہت کاملی بات کاملی شروع سکتا مرسی 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 شیزار شیزار سانلیس سلام علیکم سلام 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 ویس میری آپ سے دفع بھی آن ائر گفتگو نہ ہو پائی اور میں آپ کا اپنین بڑا ویلیو کرتا ہوں اگر آپ دو چیزوں پر کومنٹ کریں ایک تو جو پیچھے ہوا جو ہماری کار کردگی رہی اس پر ضرور آپ کا کومنٹ چاہتا ہوں لیکن میں آپ کا ویو جانا چاہتا ہوں کہ ایک ملٹیرل ہی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پرسپشن میں ایک بہت بڑا ریولیوشن آیا ہے دنیا کے سامنے اس پر پلیس کومنٹ کیجئے جی میں پورے طریقے سے گری کرتا ہوں کہ دنیا نے جس طریقے سے بھارت کا ایک امیج بنائے ہوا تھا خاص طرح پر ان کی افواج کا کہ دس فٹے ہیں یا یہ کہ ایک گیر لاکھ کی فوج ہے بلکہ دس لاکھ کی جو کہ چین کا مقابلہ کرے گی اور اس کے بعد ان کے لیے خاص ایک رتبہ ہے مغرب جنوبی ایشیا میں اور اس کے بعد پر ایشیا میں چین کے مقابلے میں اور ان کا ایک بہت رول دیا جائے گا برکسمتی سے وہ دس فٹہ ہندوستان ایک بہت بھونا سا ہندوستان نظر آیا پاکستان کے مقابلے میں ابھی جو تھوڑی بہت جھڑپ ہوئی اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ساک ملٹریلی اور ایز ای نیشن آف کانسیکونس کیونکہ اس کے بعد جو معاملات باقی تھے جو کہ سیاسی ہینڈلنگ تھی اور ڈیبلومائٹک ہینڈلنگ تھی وہ بھی ان کانسننس تھی وہ بلکہ قدم سے قدم ملاکہ چل رہی تھی ان کانیادیوں کے ساتھ جو کہ ہم اپنی بیٹل فیلڈ پہ دیکھ رہے تھے جو بریف سی جھڑپے ہوئی ان کے اندر تو میرا اپنا خیال ہی ہے کہ مکمل طور پر اور تقریباً ہر شعبے میں جس قسم کی پاکستان کے اندر ایک مچورٹی اور ایک ریڈیبلیٹی سٹارڈش ہوئی اس نے پاکستان کے امیش کو بہت بڑی حد تک ریسٹور بھی کیا اور ریسٹارڈش کیا جیسا میں نے کہا ایک نیشن اف کانسیکوانس اچھا اس میں ایک چیز شاید اس پہ کوئی بھی کھل کے کومنٹ نہیں کر رہا اور میں دو تین دن سے بولے جا رہا ہوں انڈیا کہتا ہے ہم نے ایف سکسینز یوز کیے وہ کبھی امریکہ کے پاس جاتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے شوڑ کرتا ہے ہمیں نہیں پتا یوز کی نہیں کیا میں وہاں پہ کھڑا تو نہیں تھا ہماری گورمنٹ کیا تھا نہیں میرا پرسپشن سر میرا پوائنٹ او ویو شہزاد بھائی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میرے گھر میں گھس کے مجھے مارنے کی کوشش کرتا ہے یا مجھ پہ کسی طرح اٹیک کرتا ہے کیا یہ میرا رائٹ نہیں ہے بلکہ رائٹ کیا کیا میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میرے بس میں جو بن پڑے کروں میں اینی کائن اف ڈیفنس یوز کروں دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ ایف سکسٹین ہو یا جی ایف سیورٹین ہو یا میراج ہو پاکستان کے اوپر کسی قسم کی کوئی کتزن نہیں ہے اور یہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ جو ایف سکسٹین کا کانٹریکٹ تھا یہ جو پچھلا والا کانٹریکٹ جو کہ ابھی وہی ویلیٹ رہ گیا جس کے مطابق ابھی ریسنٹ دوزار چھے میں جو ہوا اور دوزار پانچ میں جس کو فائنلیز کیا گیا تھا وہ اس میں کوئی ایسی شک نہیں ہے جو کہ پاکستان کو ایف سکسٹین کے کسی بھی قسم کے استعمال سے روکتی ہے یہ میں بلکل واضح کر کے آپ کے پروگرام کے طرح پاکستان کو اور یہ پیغام دے رہا ہوں یہ چونکہ میری ذمہ داری میں ہوا تھا میں اس وقت انچارج سین چیزوں کا اس لیے میں آپ کو واضح پاکستان تو ایک تیہی ہے دوسرا میری مرضی میں نے کسی کو کار میرے گھر میں بی ایم ڈیو کھڑی ہے ایک سزوکی بھی ہے اگر مجھے سودا لے کے آنا ہے میں سزوکی استعمال کروں یا بی ایم ڈیو کھڑی استعمال کروں اس میں کسی کا کوئی لینا دینا نہیں اور نہ مجھے کوئی استعمال اٹھا سکتا ہے تو اس لیے یہ چیزیں بڑی واضح ہونی چاہیے ہیں کہ ہم ہمارا مال ہماری مرضی ہمارا کام ہمارے افجیکٹیس ہم کیا استعمال کریں کس وقت کیا کریں وہ ہماری اپنی چوئس پہ ہے اور ہماری اپنی ضروریات کے مطابق ہے اور ہم ہمارے اپنے پلان کے مطابق ہیں جب اف سکشین کا موقع آئے گا تو اس وقت اف سکشین بھی استعمال ہوگا اور ایسے ہوگا کہ شاید بھارت کو اس کا ایک اور بہت بڑا جھٹکا لگے یہ بات now this is what I wanted to hear اوکے اب یہ بات ہو گئی ماضی کی اور آپ نے فرمایا کہ آئندہ کی ہماری پرسپشن پہ بہت بہتری آئی ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے اوپر دنیا ہم بھی دیکھ رہی ہے کہ ان کے میڈیا پہ ان کی گورنمنٹ پہ کہ وہ جھوڑ بول رہا ہے کومنٹ ہو رہی ہے اور الحمدلہ صاحب نے فرمایا کہ کونسیکوینچل جو جو ایکٹیوٹی اس میں بھی ہم نے اللہ کا کرمہ ایکسل کیا اب آپ کیا لگتا ہے کہ جب ڈپلومیٹک ریلیشنز میں انٹرنیشنل پرسپشن میں ہمیں کیا ایفیکٹ آنے والا ہے دیکھئے حالات دنیا کے دیکھئے آپ کی جو فورن پالسی ہوتی ہے ہم سمجھ دیا ہے کہ ہم شاید امریکہ ہیں جو کہ ہم گھر سے ایک سکرپٹ لکھیں گے فورن پالسی کا اور اس کو لے کے جب چلیں گے تو ہم اس سکرپٹ کو اس کو اوپر عمل کرتے ہوئے ایک کرتے رہیں گے اور وہ ایک ایک زبردست قسم کا کھیل بن جائے گا ایسا نہیں ہوتا آپ کو اپنے سکرپٹ کو فورن پالسی کو ہماری جلسی پریمیانی طاقت والے جب ملک ہوتے ہیں ان کو اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے اپنی فورن پالسی کو لے کے چلنا ہوتا ہے تو انوائرمنٹ اس وقت پاکستان کے بہت زیادہ حق میں یہاں پر جہاں پر کہ افغانستان میں جنگ ختم ہونے جا رہی ہے اور پاکستان کی ضرورت ہے کہ جنگ کے ختمے کے لیے اور امن کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرے تو بہت سے لوگوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کی مدد کی بھی درکار ہوتی ہے اور پاکستان کو مختلف نظر سے بھی دیکھنا ہوتا ہے پھر سی پیک کا ایک اتنا بڑا انیشیٹیو ہے جو کہ پاکستان کے لیے پوٹینشل بھی ہے اور پرامیس بھی ہے اور بہت سارے ایوینیوز کو کھولتا بھی جا رہا ہے یہ بھی تک مکمل طور پر سامنے نہیں آیا لیکن جب یہ مکمل ہو جائے گا اور کھول کے سامنے آئے گا تو بہت سے دنیا کے اور خطے کے ممالک اس میں پلگ ان کرنا چاہیں گے اس میں پلگ ان کرنے کے لیے پاکستان تھی تعلقات اور دوستنیاں بڑھانے کے دور پر اس لیے آپ نے دیکھا چاہے وہ سعودی عرب ہمارا گرینہ دوست ہے یا چین جو کہ اس کے اترو اپنے بھی فعوائد دیکھتا ہے یا یو اے جو کہ پاکستان سے کچھ حد تک نرازتہ پر سے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے یا ایران یا واقعی ممالک ان سب کو پاکستان کو ایک مختلف نظر سے دیکھنا پڑتا ہے سینٹل ایشیتہ کے ایکسس افغانستان کے منرلز کی ایکسس ایران کے ساتھ تیل اور گیس کا معاملہ وہاں پر اور پاکستان کے اندر اپنے اتنے زخائر اور اتنی جو زمین اویلیبل ہے یہ سب کا سب اور پھر چین اور پھر یہاں سے اگر بھارت اس دن سمجھدار ہو جائے گا تو وہ بھی چاہے گا کہ وہ اس ساری کیا کہتے ہیں ونیو آف پرانسپیریٹی پر شامل ہونا چاہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت اچھے دن آنے جا رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان اس کو اسی طریقے سے پلے کرتا ہے اچھا آپ نے دو بات دیں گے ایک تو ابھی بھی آپ نے کہا کہ اگر پاکستان اس کو اسی طرح پلے کا طرح which means کہ آپ agree کرتے ہیں کہ ابھی ہماری strategies ہر طریقے سے بالکل صحیح ہے وہ absolutely میرا حیاللہ میں نے ایک پہلے کہا کہ ہماری دفاعی نہ صرف ہمارے ہدارے اور حکومتیں اور ریاست کے تمام ستون آپس میں ایک پیچ پر ہیں ہماری سوچ بھی سب کی ایک جیسی ہے اور میں نے کہا یہ اس میں کوئی یہ بڑا کمال یہ نہیں ہوتا کہ کون شیخ سوپرگیٹا ہے حالات آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ ایک طرح سے سوچیں اگر پاکستان کا درد رکھتے ہیں آپ تو آپ سب کے معاملات احسان کے لوگ ہیں جو پاکستان کا درد کو فوقیت دیتے ہیں سر ایک آخر پر آپ نے سی پیک فرمایا ہے کہ یہ اپورٹنیوٹی بھی اپرامیس بھی ہے لیکن سر یہی سی پیک کی جو 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 گرافیکل جو پوزیشن ہے وہی ہماری لیے ایک ہماری انڈوئنگ بھی رہی ہے ان دے پاسٹ کیونکہ ہمارے پر سارے جو 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 غم غصہ دنیا نکالتی ہے اس لیے نکالتی ہے کہ ہم بہت ہی بلکہ بہت ہی کیا ہم یونیکلی پوزیشن ہیں کہ گلوبل اکانومی انٹرسٹنگلی اس وقت پاکستان پر ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان کا وہ جو ایک جو لنک چائنا کا جی بی سے لے کے نیچے گوادر تک کا جو لنک ہے وہ اتنا کروشل ہے اس وقت گلوبل ڈینامکس میں کیا اب دنیا کو سمجھ میں آگیا ہے کہ ہم اس کا کرٹیکل حصہ ہیں اور بجائے سے کہ ہمیں توڑ پھوڑ ڈرامے بازی کی جائے لیٹس ورک 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 دنیا کا جو پہلا سٹرکچر تھا نا ورلڈ آرڈر جو تھا ورلڈ بن چکا ملکل ٹھیک ہے اچھا تو اس لیے جب آپ اکنومک والی گیم میں آکے دیکھ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اپنی اہمیت اس طریقے سے جاگر ہوتی ہے تو آپ ایک اس کو بفر سٹیٹ تھا اور آپ بفر سٹیٹ اور فلکرم سٹیٹ دونوں پڑی کرٹیکل پزیشن میں لیکن اب چونکہ آپ فلکرم سٹیٹ ہیں فر ایک ایک ارمیت ٹھائی ارب لوگ یعنی ڈیڑھ تقریبا 1.25 چین میں اور 1.3 یہاں پر بھارت میں اور پھر اس کے بعد آپ اپنے دھائی سو ملیون کے قریب لگا لیجی اگلے دس سال کے اندر تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ سب کے سب ایک دنیا کی ایک تہائی آبادی پروسپریٹی کو ریلائز کر سکتی ہے جس سمپلی بائی کنورٹنگ پاکستانی زمین پاکستانی لین سی پیک اور دی ریلیٹی جو دیولپمنٹ ہیں انتو ایک 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 پروسپیک بہت حال ہے بہت اچھے دن سمہین سمہین کی ضرورت ہے اور اندوار بنانے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ شکریہ یہی میں بھی آپ کی خدمت میاز کرنا چاہتا تھا کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا اس وقت جہاں پاکستان کھڑا ہے الحمدلللہ domestically بھی انٹرنیشنل بھی وہ ایک برینڈ نیو اور ایک بہت خوبصورت توجیشن ہے اللہ کرے ہم اس کو کش کرسکیں اور آنے والے وقت ہم آئے لیے انشاءاللہ اس سے بھی اور اچھے ہوں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ